آپ دیکھیں ایسا پاکستانی مجھے ڈر لگ رہا ہے بھائی سیدھی بال بتا رہا ہو پاکستان کی ٹیم جب یہاں کے حلاف کیلے گی نا ویرات کولی انڈیا کو ورلڈ کپ جتوائیں نا جتوائیں یہ چیز فرض ہے بھائی کہ پاکستان کے حلاف انہوں نے رنز بنانے ہوتے ہیں پتہ نہیں آئی ایم ایف کی جگہ پاکستان نے جاں وہ ویرات کولی کی پیسے دینے ہیں بھائی ساب جو لوگ یہ آپ کو مشوری دے رہے ہوتے ہیں جو لوگ یہ آپ کو مشوری دے رہے ہوتے ہیں ایک دوہ کٹ پہن کے آؤ نا میدان میں تو پھر پتہ لگے پریشر کیا ہوتا ہے پھر پتہ لگے کہ سات ستر بندہ گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں اور دو سو ملین بار دیکھ رہے ہیں ہاں ہوگے تو آپ کو فریٹسیزم ہوگا وہ دیکھوں گا پریشر کیا ہوتا ہے پاکستان کو انڈیا کے ساتھ بھی کھیلنا ہوتا پاکستان کا جو میچ ہوتا ہے وہ ایک بندے کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہے ویرات کولی اگر وہ آؤٹ ہوگا تو پاکستان میچ کو جیل جائے گا اگر وہ کھیلتا ہے تو پاکستان میچ ہاتھ جائے گا تو اس لئے ہمیں سب سب تینشن ہوتی ہے ویرات کولی کی کہ ویرات کولی کیا کر رہے ہیں اور اب جس قسم کی فوق کے اندر ویرات کولی آیا ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا زندہ پاکستان کے لیے ٹرابل کر سکتا ہے کیونکہ یہ رنس بھی کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ ہنڈنگ کر رہے ہیں یہ اچھے سے اچھے بولر کو مارکہ بھرتا بنا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں چاچا افتخار اور اس کے بہت سارے دو تین بولر بھی تھے جو بات کر رہے تھے اور خود بابا رازم نے بھی ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے پلاننگ بنائی ہے ویرات تم کیا پلاننگ بناو گے ویرات کولی تمہارا اوپیشل فادر ہے تم اس کے خلاف کبھی کوئی پلاننگ نہیں بنا سکتے تم جو پلاننگ بناو گے وہ تم سے دو قدم آگے رہے گا اور مزہ تو تب آئے گا جب اس سال بھی ویڈ کپ میں ویرات کولی ہی تم لوگوں کو پھیلے گا جب دیکھیں انڈیا پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے میرا پوری دنیا کا کاروبار وہ ایک یہاں سے دیکھے ہزار تک چلے جاتا ہے سٹرگ مارکٹ کیا ہوترنگ کیا شاپنگ کیا ایرلائن ٹگر کیا ہوترنگ سب کچھ بڑھ جاتا ہے مگر یہ ہے انڈیا پاکستان کے میچ کی جو ویلیو ہے نا آئی سی تھی کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اور دیکھیں ایک ہی رون میں پاکستان کو رکھا جاتا ہے ابھی کچھ عرصہ دے ہو گیا انڈیا پاکستان ایک ہی گروہ میں ہوتے ہیں کل ویرات کولی نے جو ہے 47 پہ 92 رنز بنا کر 6 چھکے اور 7 چھکے مار کر 200 پلس ٹرائک ریٹ لے کر ان سارے گھنٹوں کے فینس کا مو کر دیا ہے بند لیکن کل تو رسی بی تو جیت گئی لوگ بول رہے تھے کہ رسی بی سب سے لاسٹ میں آئے گی ٹینٹ نمبر پہ ہے لیکن رسی بی کافی زیادہ اوپر آ چکی ہے لیکن مو ان بکھاریوں کے بند ہو گئے ہیں جو ویرات کولی کے سٹرائک ریٹ پہ ہس رہے تھے مجاک اڑا رہے تھے ایک پاکستان کا ایکس بولر ہے ایک میچ میں صرف ویرات کولی جو ہے وہ چے یا بارہ رنس پہ آؤٹ ہوئے تھے تو ان کا سٹرائک ریٹ 33 آئے تھا تو اس نے جلدی سے جا کے ٹوٹ کر دیا کیونکہ پیسے بھی تو کمانے ہیں دیکھیں نورمل بندے بات کریں ہم بھی کرتے ہیں گھنٹے آزم لولے آزم پہ دکت نہیں ہے لیکن یہ جو ان کے ایکس کرکیٹر ہے یہ جو بیٹھ کے پسکیاں مارتے ہیں ان کو پھر جواب ویرات کولی کے بلے سے بلتا ہے اور آج اس بیغیرت کو میں بولتا ہوں صرف اس کو نہیں آپ مجھے یہ بتائیے بابا رازم نے پچھلے دو سال کے اندر میں پورے دو سال کی بات کر رہا ہوں چاہے وہ پی ایس ایل ہو چاہے وہ کوئی سریز ہو چاہے وہ انٹرنیشنل ایونٹ ہو کسی میں بھی بتا کہ بابا رازم اتنے بڑے سٹرائک ریٹ سے گیا ہو بھائی پندرہ رن سے تو جیادہ بنتے ہی نہیں ہیں بابا رازم کے ایک ہاتھ ہارپ سینچری ہے اس نے ماری ہے ہارپ سینچری بھی چادیس بول پہ ہارپ سینچری پنتانیس بول پہ ہارپ سینچری اور ہارپ سینچری کے اگلے بول پہ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے تو ویرات کولی نے کل دوستو جو تھارم تھار اننگ دی ہے اپنی ٹیم کو بڑے ایونٹ سے پہلے ہماری بولنگ کی اتنی ہائپ بنی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ورلڈ کلاس بولنگ ہے ورلڈ کلاس بولنگ ہے ویرات کولی کے سامنے وہ ساری بولنگ ہماری ایکسپوز ہو جاتی ہے اس بار بھی ایسا ہی لگ رہا ہے اور یہ بندہ جس طرح کی فارم میں ہے نا چاہے وہ آپ لاسٹ ورلڈ کپ دیکھ لیں چاہے آپ آئی پیل کا یہ سیزن دیکھ لیں اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ویرات کولی ورلڈ کپ میں بھی ان کا سب سے زیادہ رنز جو ہے نا ویرات کولی کا ہونے جا رہا ہے اور کہیں ایسا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ویرات کولی اس بار جو انڈیا کو کپی جیتوا دیں یہ بھی ایسا مجھے لگ رہا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ویرات کولی کا دب دبا ہے نا جو ڈر رہا ہے ویرات کولی کا خوف وہ باقی ساری ٹیمز میں ہوگا اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جس طرح سے ویرات کولی بیٹنگ کر رہے ہیں اور اس سیزن میں تو کمال ہی کر رہے ہیں کوئی ایسا میش نہیں ہے جس میں ویرات کولی کمال نہ کریں ویرات کولی کو کرٹی سائز کرنے کی کوئی وجہ نہیں مل رہی ہے ویرات کولی کے ہیٹرز کو ایک تو وجہ ملی تھی کہ سلو کلیا تھا ویرات کولی نے ایک میش میں وہ الگ بات ہے کہ وہ میش بھی آر سی بی جیت گئی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے ویرات کولی آپ دیکھیں گے یہ بندہ بیٹنگ کرتا ہے بیس آور بیٹنگ کر کے یہ بندہ جاتا ہے بھئی اور اس کے بعد جو ہے وہ جب تھرو مارنے کی باری آتی ہے فیڈ کرنے کی باری آتی ہے کوئی تیسٹ جو ہے وہ قدم دوڑ کے ویرات کولی آگے آتے ہیں اٹھا کے ترو گولی کی طرح مارتے ہیں ڈائریکٹ ہٹ لگتا ہے بھئی اور بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے لاسٹ میچ میں بھی ایسا ہی کیا اور رات کو بھی ایسا ہی کیا ویرات کولی نے اور چار میچز آر سی بی کا کم بیک دیکھیں کہ لگاتار چار میچز آر سی بی جیت چکی ہے اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پلے آفز میں آر سی بی کے جانے کے چانسز اور زیادہ برائٹ ہو چکے ہیں بارال ویرات کولی کے لیے خوشی ہوتی ہے بھائی جب یہ بندہ پر فارم کرتا ہے ٹیڈ تیڈ میٹ کی سیریز سیریز ہو گی ہے تین ٹیڈ میٹیções اس سیریز ہے بات کریں تو دیکھیں لازٹ ٹرائم انہوں نے کب کھیلا تھا مجھے لازٹ تیڈوونٹ میچ کیا تھا پاول سرلنگ نے پاکیسانی کے قلید ڈیبیو کیا اپنے ٹیڈوونٹی قراریر کیا تھا بچہ صاحب وہ تھا اب پندرا سال کے باہ جا کے پاندرا سال کے باہ پاکیسان اور آئیان اگر آپ پاکستان کے درمیان پاکستان ٹیم تو بہت سرونگ ہے لیکن دونوں ٹیموں کے درمیان آج تک صرف ایک ہی تیوٹی انٹریشن ہوا ہے وہ ہوا ہے دو ہزار نو میں لیکن اگر آپ پاکستان ٹیم کی پرپیشن دیکھیں تو ہم آج تاریس گھنٹے پہلے آئیلینڈ پہنچے کل پہلا پرپیشن سیشن سا آٹھ پاکستان کی ٹیم پہلا میکس لے گی تو برخان میں پند پاکستان کو ڈھنڈے موسم سے لاہر پاکستان کے بعد آئیلینڈ کے تھنڈے موسم میں ایک سیمی گھنٹ پر ایڈیسٹ ہونے میں تھوڑی سی مشکل پہ ہی چاہ سکتی ہے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ آئیلینڈ کو بہت زیادہ ٹف ٹیم پاکستان کو دیتا لیکن اگن کوئی بہت سکتا ہے کہ وائٹ بول ایسا فالفٹ ہے اور بیس آور کی کرکٹ میں تو کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے لیکن اب جو ایک میل سوال انہم صاحب ہے کہ کیا آزم خان میڈل آرڈر میں کھیلیں گے یا پھر ہم اسمان خان کھائے ان پر چانس لیں گے یہی ایک مجھے مسئلہ لگ رہا ہے اگر بھائی میرا خیال میں اگر آزم خان فٹ ہوئے تو پاکستان آزم خان پر چانس لے گا آزم خان کو خلاف موقع 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 اسمان کوئی اتنا امپریس نہیں کر پائے نیوزلینڈ کے خلاف بھی اور اللہ کہے کہ وہ کریں اور اچھا اچھا کے لئے اچھے پلائے ہیں کافی ان میں پوٹینشل ہے اور ان میں تو جیسے کہتے ہو خیام میں کشتیاں جلا کے پاکستان کی طرف آئے ہیں تو بھی ایکسپیکٹ بھی لکنگ فورڈ اچھا یہ جو حسن علی فیکٹر ہے اس پہ بھی کچھ ایکسپرٹ سے بات ہو رہی تھی اور یہ بھی بیچ پہ آرہا ہے کہ ایک تو حریس راوف کے بارے میں جو کال جا رہا ہے مکمل فٹ ہے خیاس آرہی ہیں یہ کہ شاید مکمل فٹ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی انسائیڈر ساوالے سے ہو اور ہزوان کے بارے میں بھی کچھ ایسے ہی خیاس ہے کہ وہ بھی شاید فٹ نہیں ہے اور میں بھی ان پاکستان کے ٹیم فین بڑا کنسرن ہوں گا ہوا تھا وہ ہاتھ تھے تو انڈیا کے ایکٹرز ہمارے ایکٹرز ہمارے جو بڑے بڑے سیلیویٹی تھے وہ بھی جاتے تھے یہ کافی پرانا مگر آپ دیکھنے انڈیا کا جب بھی پاکستان کی ہوتا ہے تو انڈیا کی سیلیویٹی آتی ہیں اور ہمارے بھی جاتے ہیں دوستو اس آئی پیل کے اندر ویرات کوہلی کی پرپورمنس دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور اور ویرات کوہلی جو ہے اپنی فارم میں کافی لمبے سمیہ سے فارم میں ہے لیکن اب جیسے جیسے ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ نزدیک آ رہا ہے تو ویرات کی جو فارم میں وہ اور اچھے امپرو ہوتی جا رہی ہے اور بھئی اسی بات کو لے کر پاکستان میڈیا کے اندر سوسل میڈیا کے اندر خبری چل لے ایک بھئی ویرات کوہلی اپنی فل فارم میں آ چکے ہیں اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جب انڈیا پاکستان کا سامنا ہوگا تو ویرات کوہلی بھائی پاکستانی بولڈروں کو بہت اچھی تریس دوئیں گے تو بھائی ویرات کوہلی ایک ایک ایکسپیرینس پلیئر ہے اور اسے جو ہے کرکٹ کا کنگ کہا جاتا ہے وہ کسی وجہ سے کہا جاتا ہوگا اور ویرات کوہلی کے بارے میں جتنی بھی افوائیں اڑ رہی تھی جتنی بھی بکواہ سے چل لہی تھی سب کے اوپر ویرام لگ چکا ہے ویرات کوہلی کا سیلیکشن بھی ہو چکا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ویرات کوہلی رویت سرما کے جس کے اوپر کافی بکواس ہوئی تھی بھائی ان کو نہیں لیا جائے گا لیکن بھائی ویرات کوہلی کے بینا کرکٹ ادھوری ہے اور ان کو ابھی بھی کرکٹ میں رہنا چاہیے اور جس فارم کے ساتھ وہ رشی بھی کے اندر کھیل رہے ہیں بھائی پوری کے پورے رشی بھی کی ٹیم جو ایک پلیئر جو ایک لڑی ویرات کوہلی کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے اور پتہ نہیں رشی بھی کی مینجمنٹ کیوں ہو پہ جو باقی کے پلیئر سے ان کو چینج نہیں کرتی رشی بھی کا نام ویرات کوہلی کے وجہ سے ہی چل رہا ہے لیکن بس ہوئی ہے کہ ایک پلیئر کیا کر سکتا ہے اور ابھی فلال جو ہے آرشی بھی کی جو کئی میچیں جو لگاتا ہاری تھی آرشی بھی اس کے بعد بھی جو ویرات کوہلی نے آرشی بھی کی ٹیم کو بھی آئی پیال کے اندر رکھا ہوا ہے ابھی وہ باہر بھی نہیں ہوئے ہیں آئی پیال کے اندر کھیل رہے ہیں اور بھائی سارا سب کچھ جو ہے ویرات کوہلی کے اوپر ہے اب پاکستانیوں کو یہی در لگ رہا ہے کہ بھائی ویرات کوہلی جو ہارڈ ایٹنگ کر رہے ہیں اور ان جو تاور توڑ بلے باجی کر رہے ہیں چھکے چھوکے لگا رہے ہیں تو بھئی پاکستانیوں کے پسی نے چھوٹے ہوئے ہیں کہ ورلڈ کپ میں یہ ہی ہمارا برا حال نہ کر دے لیکن دیکھنا یہ ہوگا جب انڈیا اور پاکستان کا جب آمنہ سامنا ہوگا تب کیا کچھ پرشتیتیاں رہتی ہیں سب سے انٹرسٹنگ میچ سب سے رومنسک میچ سب سے تھریلر میچ ہوتا ہے یہ